فرق واریت ہمارے ہاں پیدا ہوئی اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے ہاں کچھ بڑے علماء امام پیدا ہوئے تو اگر وہ نہ ہوتے تو کیا فرق واریت نہ ہوتی اور کیا اس سے کوئی نقصان ہوتا اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان پیدا کیے ہیں اور ان میں یہ تقسیم رکھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غیر معمولی کیلبر کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نسبتاً آرڈنری ہوتے ہیں اور یہ ہر فیل میں ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ تو اس کی اپنی سکیم کے خلاف ہوتا کہ سارے میری طرح آرڈنری ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو تو آؤٹسٹینڈنگ ہونا ہی تھا تو وہ جب آؤٹسٹینڈنگ لوگ اللہ کے دین پر غور کرتے ہیں اوپینینز فارم کرتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں انفلوینس کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں یہ تو اصل میں ایک بہت مطلوب چیز ہے جو پرابلم پیدا ہوئی وہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شاقعی امام احمدن حنبر امام بخاری امام مسلم کے کام کرنے سے نہیں ہوئی بلکہ ان کے بارے میں بعد کے لوگوں کے غلط رویہ سے ہوئی ہے اگر یہ نہ ہوتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں صرف یہی نہیں ہے اور بھی بہت سارے تھے بہت سارے تھے لیکن لوگوں نے سمہاو ان کو منتخب کر لیا اور ان کے بارے میں پھر مبالغہ آمیز گفتو کرنی شروع کر دی یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو تفریق بین المذاہب ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مذاہب ہیں ان میں بھی تفریق اور تفرقہ اسی لئے پڑا وہ بھی ایک تفرقہ ہی ہے نا کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی مسلمان ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب اللہ کے بندے ایک دین ایک مذہب کو نہیں مانتے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے کہ ایسا کیوں ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو رسول تھے ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں فضیلت دی تو ہوا یہ کہ جنوں نے پہلے جن رسول کو مانا انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو اتنی فضیلت ملی ہے کہ یہ تو اللہ سے ہم کلام ہوئے برائے راست ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے ان کے علاوہ ہم نے کسی کی بات سننی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ کوئی بن باپ کے پیدا ہوا ہے اتنے غیر معمولی موجزات کہ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں ان کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے تو وہ اتنے ان سے مروب متاثر ہوئے اتنا مبالغہ کیا کہ کسی اور کی بات سننے سے وہ محروم ہو گئے یہی چیز ہمارے ہاں امت میں اپنے اپنے علماء کے بارے میں آگئے ہیں کیا آپ تقریر کرتے ہیں بھائی کیا ان کی میمری ہے ماشاءاللہ پھول جڑتے ہیں بات دل میں ہوتی ہے اور اس کا وہ جواب دے دیتے ہیں یہ تو کسی اور کے اندر نہیں ہے اب اس مبالغہ آمیزی کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ کسی دوسرے کی بات کو آپ پرے کہا کہ بھی اہمیت نہیں دیں گے ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تو اصل میں یہ بیلنس کی خرابی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے غلو مبالغہ اگزیجریشن اگزیجریشن سے بچ جائیں ہر ایک کی بات سنیں بیلنس ہو جائیں تو انشاءاللہ فرق واریت ختم ہو جائے گی